ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا ایک صاحب کا بڑا عجیب دردناک دستان تھی ایک صاحب نے لکھا کہ میں نے اپنی آنکھوں یہ منظر دیکھا ایک صاحب تھے کہ بڑی مشقت سے انہوں نے اپنی اولادوں کو پڑھایا پڑھایا پیسہ اچھا نہیں تھا ان کا پیسہ ٹھیک نہیں تھا پیسہ حلال کا نہیں تھا لیکن بارحال بچوں کو انہوں نے پڑھایا 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 پھر بچے پڑھ گئے پھر بچے باہر چلے گئے سارے اور جناب وہاں ہی سٹل ہو گئے فیملیوں کے ساتھ اور پھر جناب پیچھے اببا جی کی خدمت کرنے والا ایک ملازم انہوں نے رکھ دیا وہ اببا کی خدمت کر رہا ہے اور وہ جناب پیمپر پینا رہا ہے اور ساری خدمات کر رہا ہے اور اببا جی اس خادم جو ملازم ہے اس کی اولادوں کے ساتھ پیار کر رہے ہیں تو ایک دن پتا چلا پتا چلا کہ آج بیٹا اببا کو ملنے آ رہا ہے بہر سے ملنے کے لیے آیا ہے تو جناب اببا کو اطلاع دی گئی کہ آج آپ کا بیٹا آ رہا ہے ملنے کے لیے تو جناب کیا ہو گیا اببا حضور بڑے خوش ہو گئے بیٹا آ رہا ہے ملنے کے لیے بیٹا آ رہا ہے ملنے کے لیے لیکن آنکھوں سے نہ بینے ہو گئے نظر خوش بھی نہیں آ رہا تھا تو اب جیسے ہی وہ بیٹا آیا دروازے کے اندر سے اس نے جب جھانک کے دیکھا تو اببا تو بڑا ہاپے کی حالت میں اور اسی حالت میں پیمپر بھی گندہ ہو گیا تو بھو آ رہی ہے تو اب وہ ادھر سے کرونا کا بھی ڈر لگ رہا تھا اس کو تو اس نے ماسک بھی نہیں اتارا اب اس نے کہا کہ جناب کیسے ملوں کیا کروں اس نے اسی ملازم کو آگے کر دیا باپ اسی ملازم سے لپٹ گیا بیٹا سمجھ گیا اور یہ منظر کھڑے ہو کے دیکھتا رہا اور اس کی مزاج نے گوارہ نہیں کیا کہ میں باپ کے ساتھ ملوں یا باپ کو لپٹوں اور پھر جناب بچے باپ نے پوچھا بچے کہاں ہیں تمہارے بچے تو وہ جو ملازم کے بچے تھے وہ آگے کیے اور جناب ان کو دادا جی نے پوتا سمجھ کر چوما پیار کیا گلے لگایا با سمجھے اور اس طرح سے کر کے بس وہ بائیں سے رخصت ہو گیا اور اس ملازم کو اس نے پیسے شیسے اور بھی دے دی یہ لو اببہ کی خدمت اچھی طرح سے خدمت کرنا میں واپس جا رہا ہوں وہاں سمجھے بھئی تو دنیا میں ایسے کیس بھی آتے رہتے ہیں موسیقی موسیقی